کیا آپ اپنی سیونگز کو لے کے پریشان ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ اپنے گھر پہ رکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیکیور نہیں ہے اور اگر آپ کسی بینگ میں رکھتے ہیں تو وہ آپ کو حلال منافع نہیں دیتا تو چلے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی سیونگز کہاں پہ سیکیور ہے اور آپ اس پہ کیسے حلال منافع کما سکتے ہیں تو ہمارا آج کا پروگرام حلال سیونگز جو سیکیور بھی ہو اور جو آپ کو حلال منافع بھی کما کے دے میں آپ کا محضبان شہانمتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج بینگ اسلامی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح دو مہمان ہیں اور ہمارے جو پہلے مہمان ہیں وہ ہمیں بتائیں گے پروڈٹ کی شریعہ نالج کے بارے میں اور ماشاءاللہ وہ بڑے ہی ینگ اور انرجیٹک ہیں پچھلے سال بینگ اسلامی کو انہوں نے جوائن کیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے اپنا ایم فل جو ہے وہ آئیم سائنسز پشاور سے کیا اس کے علاوہ پی جی دی بھی کی بھی ہے اور بینگ سامی شاہد ملسلک ہے میں خوش آمدید کہوں گا وقا سے ہمارے صاحب کو السلام علیکم وقا صاحب وعلیکم السلام میرے دوسرے مہمان جو ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے ماشاءاللہ پندرہ سال سے زیادہ کرنگا تجربہ ہے سیلز اور بزنس سائٹ کا پوری سینٹرل کی ٹیم ازدہ چلا رہے ہیں ریجنل سیلز مینجر ہیں سینٹرل میں خوش آمدید کہوں گا لاہور سے شہزاد احمد صاحب کو شان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا اور شان صاحب آپ کی کوششوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ اسلامی بینکنگ کی پروموشنز کے لیے کر رہے ہیں تو شہزاد صاحب ہوں اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ آپ کے ساتھ کریں گے اور میں نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ جو بینک اسلامی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سیکیور اور حلال منافع دے گا تو کیا بینک اسلامی کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو اس کو آپ ہمارے کسٹمرز کو حلال اور سیکیور منافع دے بسیکلی بینک اسلامی ڈیفرنٹ ورائیٹیز کے سیونگ اکاؤنٹس اپنے کسٹمرز کو آفر کر رہے ہیں جس میں وہ حلال منافع لے سکتے ہیں جب اردازی تو آپ مجھے بتائیں گے کہ بینک اسلامی کے پاس کتنی پروڈکٹس ہیں یہ ایک پروڈکٹ ہے یا ایک سے زائی پروڈکٹ اب ملکے کہا کہ ورائیٹی آف پروڈکٹس ہیں تو یہ کتنی پروڈکٹس ہیں جی شان صاحب چار ڈیفرنٹ ٹائپس کے سیونگ اکاؤنٹس بینک اسلامی آفر کر رہے ہیں جس میں اسلامی آسان سیونگ اکاؤنٹ ہے اسلامی سہولت اکاؤنٹ ہے اسلامی بچت اکاؤنٹ ہے اور پریمیم سیونگ اکاؤنٹ شامل ہیں تو ماشاءاللہ آپ نے بتائے کہ یہ چار پروڈکٹس ہیں جو بینک اسلامی اپنے کسٹمرز کو آفر کر رہے ہیں اور جو ماشاءاللہ سیکیور بھی ہے اور جو حلال منافع بھی اپنے کسٹمرز کو دے رہی ہے وقہ صاحب میں آپ کی طرف آوں گا اور انہوں نے بتائے کہ بینک اسلامی کے پاس چار پروڈکٹس ہیں جو حلال منافع بھی دے رہی ہے تو اس کے پیچھے شریعہ بیکنگ کیا ہے اور کون سیم شریعہ کی جو ٹرمز ہیں وہ یوز کرتے ہیں ان پروڈکٹس کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شان صاحب پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس پروڈرام میں آنے کا جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کا کہ اس کے بیک پہ وہ کون سا موڈ یوز کیا جاتا ہے تو سیونگ ایکاؤنٹس کے لیے اسلامی بینکس کے اندر مضاربہ کا موڈ یوز کیا جاتا ہے صحیح مضاربہ کا تو یہ جو مضاربہ ہے اگر آپ یہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو دیفائن کریں کہ یہ مضاربہ کیا ہے مضاربہ اصل میں ایک پارٹنرشپ کونٹریکٹ ہے جس میں دو پارٹیز مل کے میوچول انڈسٹینڈنگ کے ساتھ ایک معایدہ کرتی ہیں اور اس میں ایک پارٹنر جو ہے وہ اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی خدمات دے رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرا پارٹنر جو ہے وہ اپنا کیپیٹل یعنی اپنا سرمایہ لگاتا ہے اس میں تو اس طرح یہ جوائنٹ پارٹنرشپ کرتے ہیں اور ان کا ایک پارٹنرشپ ایک ڈیمنٹ ہوتا ہے تو کیا یہ دونوں پارٹنرز مل کے کام کرتے ہیں یا ایک سلپنگ پارٹنر ہوتا ہے اور ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے مضاربہ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر جو ہے وہ صرف اپنا کیپیٹل پروائیڈ کرے گا وہ کام نہیں کرتا اور جو دوسرا پارٹنر ہے وہ جو ہے وہ اپنی سرویسز پروائیڈ کرتا ہے اچھا جو پارٹنر کیپیٹل دے رہا ہوتا ہے کیا یہ بینک ہوتا ہے یا یہ کسٹمر ہوتا ہے اگر بینکنگ ٹرم میں یا بینکنگ کیس میں بات کریں تو ایکچولی بینک جو ہے وہ مدارب ہوتا ہے اور کسٹمر رب المال ہوتا ہے یعنی کسٹمر اپنا پیسہ جو ہے جو جو انہوں نے سیونگ اکاؤنٹس میں رکھوایا ہوتا ہے وہ اصل میں وہ رب المال ہوتے ہیں وہ بینک کو پروائیڈ کرتا ہے بینک اس پر اپنی سکلز کو اپلائی کرتا ہے اور اب مختلف ایونیوز میں اور حلال ایونیوز میں اس کو لگاتا ہے وہاں سے جو ریٹرن آتا ہے تو جو پری اگریڈ ڈیفائنڈ ریشوز انہوں نے آپس میں تیہ کی ہوتے ہیں میوچل انڈسٹینڈنگ کے ساتھ وہ پھر آپ آپس میں اس کے حساب سے اپنا پروفٹ شیئر کرتے ہیں صحیح یعنی اگر میں اس کو ایسا کہوں کہ میں ایک کسٹمر ہوں اور لیٹس سبوز کہ آپ ایک بینک ہیں تو میں نے اپنا پیسہ جو ہے وہ آپ کے پاس لگایا اور آپ نے اس کو آگے جو حلال ایونیوز ہیں جہاں سے آپ حلال منافع کمائیں گے اور وہ حلال منافع آپ کے پاس آئے گا اور پھر میرے آپ کے ایک ریشو تیہ ہو چکا ہوگا جو 30, 60, 70, 40, 60 50, 50 پر تیہ ہوگا پھر جو منافع آپ کے پاس آیا اس میں سے وہ منافع آپ رکھیں گے اور میرا منافع جو ہے وہ مجھے دیں گے ایسی ہی سمجھاؤں گے ایسی ہی آپ نے ناظرین دیکھا کس طرح آپ کو یہ خلال منافع کما کے دے رہا ہے اور ہم چلتے ہیں شہزاد صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پروڈکس میں ہماری لئے کیا کیا فائدے ہیں تو شہزاد صاحب ایک تو ہمیں پتا ہے کہ جیسا بینک سلامی ماشاءاللہ ایک اچھا اور سیکیور بینک ہے اور جس کی ریٹنگ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے تو ہمارا پیسہ تو بینک سلامی میں سیو ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ پروڈکس آفر کر رہے ہیں وہ کون کون سی کرنسیز میں آفر کر رہے ہیں کیا یہ صرف پی کے آر میں آفر کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوسری کرنسیز میں بھی آپ آفر کر رہے ہیں ہمارے سیویں اکاؤنٹس میں جو اسلامی آسان سیویں اکاؤنٹس ہے اور جو ہمارا اسلامی سہولت اکاؤنٹ ہے یہ ہم پاکستانی کرنسی میں یعنی پی کے آر میں آفر کر رہے ہیں اور جو ہمارا پریمیم سیویں اکاؤنٹ ہے اور بچت اکاؤنٹ ہے وہ ہم فورن کرنسی میں بھی آفر کر رہے ہیں جو پریمیم سیویں اکاؤنٹ ہے وہ یو ایس ڈالر میں اور پاک روپیز میں آفر کر رہے ہیں اور جو بچت اکاؤنٹ ہے وہ ہم چار ڈیفرنٹ کرنسیز میں آفر کر رہے ہیں جس میں پاک روپیز شامل ہے جس میں یو ایس ڈالر شامل ہے جس میں گریٹ برٹش پاؤنٹ شامل ہے اور جس میں یورو شامل ہے شہدہ صاحب یہ بتائیں جو آپ منافع دیتے ہیں منافع دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ منت کے سٹارٹ کا جو بیلنس ہے اس پہ دیتے ہیں جو منت اینڈ کا بیلنس ہے اس پہ دیتے ہیں شان صاحب جو منافع ہے وہ مہانہ کی بنیادوں پہ ہم کسٹمرز کو پی کرتے ہیں اور کسٹمر جو ایوریج منتلی بیلنس بینک کے اپنے اکاؤنٹ میں مینٹین کرتا ہے بینک اسلامی اس پہ اس کو پروفٹ کی مہانہ ادائیگی کرتا ہے اچھا یعنی منت سٹارٹ یا منت اینڈ کے بیلنس پہ نہیں دیتے پورے مہینے کا جو ایوریج بیلنس مینٹین ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ آپ یہ منافع دے رہے ہوتے ہیں جو ایوریج بیلنس ہے اگر ایک لاکھ روپے شروع کے پندر دن نہیں رکھے اور آخر کے پندرہ دنوں پہ میرے ایک لاکھ روپے رہے تو اس کا جو ایوریج بنے گا پورے مہینے کا تو اس کی بنیاد پہ دیں گے تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ جی مجھے منتلی ایوریج کی بنیاد پہ منافع مل رہا ہے تو بہت ہی اچھی جو آفرز ہے وہ بینک اسلامی ہمیں کر رہا ہے تو شہدہ صاحب یہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہے ہمارا نورمل سیونگ اکاؤنٹ ہے اور اسلامی پریمیم سیونگ اکاؤنٹ ہے مجھے اس کا فرق بتائیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے جی شان صاحب جو ہمارا بچت سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ ایک سو روپے سے کھولا جا سکتا ہے جبکہ پریمیم سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک لاکھ روپے سے کھولا جا سکتا ہے یعنی پریمیم سیونگ کا جو منافع ہے وہ نورمل سیونگ کے منافع سے جو ہے وہ ہائر سائٹ پر ہے پر اس کو جو ہے وہ اپن کروانے کے لیے اس میں ایک لاکھ سے اپر کا جو بیلنس ہوگا اس پر مجھے ہائر سائٹ پر منافع ملے گا جی جو پریمیم سیونگ اکاؤنٹ کا منافع کمپیلٹیب لی جو ہمارا بچت سیونگ اکاؤنٹ ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے اور جو ہمارا بچت سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ اس میں سرا پروفیٹ ریٹس تھوڑے کام ہیں ایس کمپیلٹ تو پریمیم سیونگ اکاؤنٹ آپ منافع دے رہے ہیں کیا یہ مہانہ بنیادوں پہ ہے منتلی ہے قوٹرلی ہے یا انوالی مجھے اس میں منافع ملے گا جی منافع دینے کا طریقہ کا منتلی بیسیس پہ ہے اور جو آپ اپنا منتلی ایوریج بیلنس ہمارے پاس جو کسٹمر مینٹین کرتا ہے بینک اسلامی اس پہ منافع پی آف کرتا ہے اس میں بہت نومنل سا منافع آپ بتا رہے ہیں کہ ہوتا ہے اور اس کا جو سب مین پرپس ہے وہ ڈیلی ٹرانزیکشنل اکاؤنٹ کے لیے ہے لیکن اس کی بنیاد مداربہ کی ہے سہولت اکاؤنٹ کی تو اس کی وجہ سے آپ نے اس کو سیونگ کی کیٹیگری میں رکھا ہے اور یہ ہم ڈیلی ٹرانزیکشنز کے لیے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بینک جیسا کہ ہم نے پچھلے پرگرام میں پتا چلا تھا کہ بینکس جو ہیں اور اسلامی بینکس جو ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں کوئی ایڈیشنل بینیفٹ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو شیدہ صاحب ہمیں یہ تو بڑا کلیر ہو گیا کہ بینکس جو ہیں کون کون سی کرنسیز میں آفر کر رہا ہے اور کون کون سے جو ہیں پروڈرٹس بینکس جو ہیں موجود ہیں اور بینکس جو ہیں اس پر منافع کیسے دیتا ہے ایک بات میں دوبارہ مفتی صاحب کی طرف ہوں گا اور آپ کے ساتھ واپس پھر آتا ہوں اس کے بعد کہ تو بگا صاحب جیسا کہ آپ نے ہمیں مداربہ تو بتا دیا اور یہ بھی ہم ادناد ہو گیا مداربہ جو پروفیٹڈ لاؤس شیئرنگ ریشو پر ہوتا ہوگا یقیناً جی برو اچھا تو جو کنونشنل بینکس ہیں وہ بھی تو یہی کرتے ہیں کسٹمر سے پیسہ لیتے ہیں اور آگے لگاتے ہیں اور پھر اس سے کماتے ہیں اور جو اسلامی بینکس ہیں یہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ پیسہ لیتے ہیں اور آگے لگاتے ہیں اور پھر منافع دیتے ہیں تو ایک اسلامی بینک میں اور کنونشنل بینک میں کیا فرق ہے اچھا شان سب جیسے آپ نے سوال کیے کہ کنونشنل بینکنگ میں جو سیونگ اکاؤنٹ میں جو پروفیٹ شیئر کرتے ہیں اور اس میں کیا فرق ہے دیکھیں ایک بات یہاں ذہن میں رکھئے کہ کنونشنل بینک جو کسٹمر سے پیسہ لیتا ہے وہ ایسے ایونیوز میں لگاتے ہیں جو حلال اور جائز نہیں ہوتے مطلب وہ شریعہ امپرمیزبل ہوتے ہیں شریعہ پرسپیکٹیو سے جہاں تک بات ہے اسلامی بینکس کی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیچر آف کونٹریکٹ کا فرق ہے کہ یہاں وہ آپ کے ساتھ مزاربہ کا کونٹریکٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حلال ایونیوز میں لگا کر وہاں سے جو پروفیٹ آتا ہے وہ پری اگریڈ ریشیوز کے مطابق آپ سے شیئر کرتے ہیں اچھا اور کنونشنل بینکس ایک تو مزاربہ کی بنیاد پر بھی کام نہیں کرتے ہوں گے ان کا کونٹریکٹ یا تو قرض کی بنیاد پر ہوتا ہوگا جو کونٹریکٹ بھی صحیح نہیں ہے اور جو ایونیوز لگا رہے ہیں تو وہاں سے بھی جو منافعہ آ رہا ہے تو یہ دو مسئلے ہم دیکھ رہے ہیں کنونشنل بینک میں ایک تو ایگریمنٹ کا یا کونٹریکٹ کا ایشو ہے اور جو دوسرا ایشو ہے وہ ہے ہمارا کہ ان کے کمانے کی ایونیوز ہیں وہ بھی حلال نہیں ہے اور تیسری بات جو میں اور سمجھا کہ شاید جو پروفیٹ شیرنگ میکنیزم ہے وہ بھی ان کا شرعہ کمپنائیت کہ جی آپ نے گر ایک لاکھ روپے دیا ہے ہم اس پر فرض کریں ایک لاکھ دس ہزار روپے آپ کو واپس کریں گے یعنی ایک فکسیشن ہو جاتی ہے جبکہ اسلامیک بینک جو پروفیٹ آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پری ایگریڈ ریشوز کے مطابق وہ آپ سے پروفیٹ کو شیر کر یعنی اگر میں اس بات کو ایسا سمجھوں تو مجھے بتائیے گا بخان صاحب کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پروفیٹ ایسا ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے پروفیٹ شیرنگ ریشو دیا ہے جو2 پروفیٹ شیر نکoute اس کا اتنا فیصد میں لوں گا اور اتنا فیصد میں خسام کے دوں گا ایسا ہی ہے کیونکہ ہی ہوتا ہے کہ جو2 منافعہ آیا اس کا اتنا منافعہ میں لوں گا اور اتنا منافع آپ کو دوں گا تو پروفیٹ اور پروفیٹ شیرنگ ریشو کا یہ differnc بہت شکریب عبقا صاحب تو شیزا صاحب ہم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں شیزا صاحب ہم نے آپ سے چاروں پروڈٹس کے بارے میں الگ الگ سوالات کیے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ چاروں پروڈٹس کو ایک بار آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو سمرائز کر کے بتا دیں کہ یہ چاروں پروڈٹس ہیں کیا اور ان میں کیا کیا ڈیفرنسز ہیں جی جو آسان اسلامی سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ صرف پاک روپیز میں سو رپی سے کھولا جا سکتا ہے اور اس کے لیے صرف شناختی کارٹ چاہیے ہوتا ہے آپ اپنا سین ایسی کارٹ دیکھے آتے ہیں اور سو رپی سے یہ اکاؤنٹ اوپن کیا جا سکتا ہے جبکہ ہمارا بچت اکاؤنٹ ہے وہ بھی سو رپی سے اوپن کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں جو بنیادی ڈیفرنس ہے وہ لیمیٹیشن ہے کریڈٹ بیلنس کی اور ویڈرالز کی آسان اکاؤنٹ میں صرف پانچ لاکھ تک آپ کریڈٹ ویڈرالز بھی کر سکتے ہیں جبکہ بچت میں جو ہے انلیمٹیڈ ہے آپ ویڈرالز بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور جو کریڈٹ بھی کروا سکتے ہیں جو ہمارا تیسرا ہے پریمیم سیم اکاؤنٹ وہ ایک لاکھ رپی سے اوپن کیا جاتا ہے اور اس میں جو منافع کی شرح ہے وہ باقی اکاؤنٹ سے بہت اچھی ہوتی ہے جو ہمارا چوتھا سیم اکاؤنٹ ہے وہ سہولت اکاؤنٹ ہے وہ سہولت اکاؤنٹ ٹرانزیکشنل اکاؤنٹ ہے جو آپ کی ڈے آن ڈے بیسیس پہ جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کو بہ آسانی سے کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور آپ اس میں اگر پچیس ہزار کا بیلنس مینٹین کرتے ہیں تو آپ کو پے آرڈر چیک بک اور ای سٹیٹمنٹ کی فیسلیٹی فری آف کاسٹ مل سکتی ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شہزاد نے ہمیں بڑا کلیرلی چارو پروڈٹس جو بینک اسلامی پاکستان اپنے کسٹمرز کو آفر کر رہا ہے بہت ڈیٹیل میں بتایا اور ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے ہماری جو سیونگ کی تمام ضرورتیں وہ بینک اسلامی پورا کر رہا ہے چاہے وہ ڈیفرینڈ کرنسیز میں ہو تو وہ بینک اسلامی ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے ایک اچھا اور ہینڈ سم منافع ہو تو وہ بینک اسلامی ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے کسی کے بعد اگر ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور وہ صرف نائی سی بھی اپنا اکاؤنٹ کھلوانا چاہ رہا ہے کہ شاید وہ ایسی جوب کرتا ہے جہاں پہ اس کا جوب پروو نہ ہو یا اس کی چھوٹی موٹی انکم ہو ہوم سیونگز ہو تو اس کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا ویلیڈ نائی سی لے کر آیا اور اکاؤنٹ کھلوالے تو میں وقات صاحب کی پاس ایک بار پھر آؤں گا اور وقات صاحب میں آپ سے کہ پروفٹ ہمیں ملتا اور یہ حلال ہوتا ہے اب اس کی آثنٹسٹی کیا یا آپ تو کہہ رہے ہیں یا بینک تو کہہ رہا ہے کہ جی وہ حلال منافع دے رہا ہے اب اس کو کیسے چیک کیا جائے کہ یہ جو بینک کہہ رہا ہے یہ واقعی آثنٹک بھی ہے دیکھیں شان صاحب دو باتیں اس میں ذہن میں رکھی گا کہ سب سے پہلے بات تو یہ کہ سٹریٹ بینک جب بھی اسلامی بینک کو لائسنس ایشو کرتا ہے تو وہ یہ چیز کلیرلی اس میں منشن کیا ہوتا ہے انہوں نے کہ بھئی آپ نے کسی بھی ایسے ایونیوز میں کسی بھی ایسی چیز میں یا ایسی پروڈکٹس نہیں بیجنی جو شریعہ طور پر امپرمیزیبل ہوں دوسری بات اگر ہم کرتے ہیں تو ہر اسلامی بینک کی جو سب سے بڑی یونیکنس ہے وہ ہے ان کا شریعہ سپروائزری بورڈ یعنی آپ اگر کنویشنل بینک کی سائٹ پر دیکھیں تو ان کا کوئی شریعہ سپروائزری بورڈ نہیں ہوتا اسلامی بینک جتنے بھی ہیں ان کی سب سے بڑی یونیکنس یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک شریعہ سپروائزری بورڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے انٹرنل شریعہ آرڈٹس ہوتے ہیں ایکسٹرنل شریعہ آرڈٹس ہوتے ہیں تو اس طرح پوری مطلب ہر جگہ پہ ایک چیک ان بیلنس رکھا ہوتا ہے دین جا کے یہ جو ہے نا کسٹمرز کے ساتھ وہ پروفٹ کو شیئر کرتے ہیں اور ان کو حلال پروڈکٹس دینے کی کوشش یعنی جو فور آئی پرنسپل ہوتا ہے کہ ہر طرف سے نظر رکھی ہوئے بلکل ایسی ہے اور کیا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمپرومائز کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں جانے دو دیکھیں سر میں اگر آپ کو اس کی ایکزیمپل دے دیکھیں چار چیک پوسٹس ہیں اب آپ نے ہر چیک پوسٹ سے گزرنا ہے تو چلیں آپ ایک کے ساتھ کوئی بارگین کر لیں گے دوسرے سے کر لیں گے تیسرے سے کر لیں گے کوئی بارگین کر لیں گے کوئی کمپرومائز رہی شریعہ کمپلائنٹ پہ بلکل بلکل ایسی ہے ایک وقت آئے کہ جہاں آپ کو لگے گا پروفیٹ کمپرومائز کرنا ہے شریعہ کمپلائنٹس کو کمپرومائز کرنا ہے تو یہاں پہ اسلامی بینکس سامان اسلامی بینکس کس چیز کو کمپرومائز کرتے ہیں دیکھیں سر یہ تو ان کا ایک مین موٹیو ہے کہ ہم نے شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس دینے ہیں وہ پروفیٹ کے بجائے شریعہ کمپلائنٹس کو اور اس کی امپلیمنٹیشن کو پریفر کریں گے تو دوستوں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسلامی بینکس کا مین موٹیو وہ کمانا نہیں ہے مین جو موٹیو ہے اور جس کے لئے پاکستان اور دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں اس کا مین موٹیو اور خاص کر بینکس جو مین موٹیو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹس ہے کہ آپ کو منافع دیں تو پر وہ جو منافع ہو وہ حلال ہو اور سیکیور ہو یہ آپ کی پریشانی تھی پروگرام سے پہلے کہ جی میں اگر پیسہ رکھ جاتا ہوں تو وہ گھر پہ سیکیور نہیں ہے اور کسی سعودی بینک میں رکھتا ہوں تو وہاں حلال منافع نہیں ہے تو بینکس آپ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کا منافع سیکیور بھی ہے اور جو حلال بھی اور جو بہترین بھی ہے تو میں تو آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ ضرور بینکس آپ ہی آئیں اور اپنا حلال منافع یہاں سے حاصل کریں اور میں واپس آخر میں شہداد صاحب کی طرف آوں گا اور شہداد صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں کیا اس میں مجھے کوئی اور سہولتیں بھی ملتی ہیں کہ اگر مجھے لوکر چاہیے ہوں یا مجھے کوئی اور سہولتیں چاہیے ہوں تو وہ مجھے بتا دیں سیونگ اکاؤنٹ بیسیکلی اگر ایک تو میں نے ابھی ایکسپلین کر دیا جو ہمارا سہولت اکاؤنٹ ہے اس میں صرف پچیس ہزار ایوریج بیلنس آپ نے مینٹین کرنا ہے باقی جو ہماری ہے وہ فری آف کاؤسٹ سروسیز تقریباً آپ چیک بک فری آف کاؤسٹ لے سکتے ہیں فری آف کاؤسٹ آن لائن بینکنگ ہے فری آف کاؤسٹ موبائل ایپ ہے فری آف کاؤسٹ ہماری انٹرنیٹ بینک فنڈس ٹرانسفر ہے اور اس کے علاوہ فری آف کاؤسٹ ہماری جو ہے وہ انٹرنیٹ بینکنگ بھی ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ بینکنگ موبائل ایپ ایٹی ایم کارڈز لوکرز بینک سٹیٹمنٹ یعنی جو ساری سہولتیں ہوتی ہیں بینکنگ کی وہ میں سیویگ اکاؤنٹ میں آویل کر سکتا ہوں اور ایک لاست سوال پچھلا لاست نہیں تھا اب یہ لاست میرا سوال ہے کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کرنس اکاؤنٹ میں بہت ساری آفرز فری تھی تو کیا یہ آفرز یہاں پہ بھی فری ہیں جی سر جو ساری شاند صاحب ہماری جتنی بھی سہولتیں جہاں جو ہم services offer free of cost کر رہے ہیں وہ saving accounts میں بھی ہم free of cost وہی services offer کر رہے ہیں اچھا زبردست یعنی جو offers میں current account میں avail کر رہا تھا وہی ساری free offerings مجھے saving accounts موجود ہیں اچھا یہ جو features free تمام products کے لیے ہے it's not limited with the current account or the saving account تو چلے بینک اسلامی ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز دے رہا ہے شہدہ صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں بڑی detail میں چیزیں بتائیں وقا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت detail میں ہمیں یہ ساری چیزیں saving accounts کے اور مضاربہ کے بارے میں بتایا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا program اختتام کی طرف لے چلتے ہیں پر جو شروع میں ہم بات کر رہے تھے نے آپ کو security بھی provide کی آپ کو حلال منافع بھی دیا اس کے ساتھ بینکنگ کے تمام features facilities one touch banking اور بہت ساری free offers بھی دی تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے میں تو کہوں گا شکریہ بینک اسلامی پاکستان کہ آپ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں اور ہمیں اتنی ساری چیزیں ایک under the single amrela ساری چیزیں provide کرتے ہیں تو انشاءاللہ اپنے اگلے پروڈرام میں ایک نئے topic اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس پروڈرام آج بینکسامی کے ساتھ میں تب تک کے لیے اپنے محضبان شاہن مدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم